پنجاب بدستور زہریلے دھویں کلپیٹ میں ملتان میں فضا سب سے زیادہ علودہ ائرکوالٹ انڈیکس 900 سے اوپر لاہور میں بھی سموک کے ڈیرے فضائی علودگی کے شرح 600 سے زائد ریکارڈ پشاور 509 اسلام آباد 244 راول پنڈی کے ایکیو انڈیکس 256 کو چھو گیا دھن دو سموک کے باعث موٹروے کو مخلے مقامات پر بند کرنا پڑا سموک کے باعث خوش خانسی ساس میں دشواری بچوں میں نمونیاں اور جسٹ انفیکشن میں اضافہ ایک ہفتے میں شہر کے پانچ بڑے سرکاری اصطالوں میں 35000 سے زائد مریض ریپورٹ پجاب حکومت کی کمرشل پلازو اور مالز میں ائر پیوری فائرز لگانے کی ہدایت دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان کو ساتھ روز کا الٹی میٹم پیش کریں گے عرب اسلامی سمیٹی سائیڈ لائنز پر وزیر آزم کی سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری اور مسلم ورڈ لی کے سیکیٹری جنرل سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں سپریم کورٹ میں ٹیک سے متعلق کیس کے سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تسکرا جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارک جسٹس آئیشہ ملک نے کہا یہ کیس آئینی بینچ سنے گا ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارک کیے اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا بار بار سوال سامنے آ رہا ہے کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا ہمیں کون روکنے والا ہے نظرستانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائریکت تیار ہے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا پریکٹس آئیم پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیا آئینی بینچ سنے گا یہ ریگولر بینچ ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں جسٹس منصوری شاہ کے مسکراتے ہوئے ریمارکس کیس کی سوات غیر مہینہ مدت تک ملتویر ریالا جریل میں ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات آج ہوگی بانی پی ٹو آئے اور بشرا بی بی تین سو بیالیس کے بیان کے لیے فراہم کنڈان سوال نامے کا جواب جمع کرائیں گے ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس سے مطالق انہاسی سوالات پوچھے گئے سوال نامے کے جواب کے ساتھ مجزمان کی جانت سے اپنے گواہوں کی فہرز بھی پیش کرنے کا انکان سٹوک مارکٹ میں نیا ریکار تاریخ کی بلند تری سطح پر سٹوک مارکٹ میں چوننوے ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کرنی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ این ایکس میں سات سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا سٹوک مارکٹ تیننوے ہزار آٹھ سو چودہ پوائنٹس پر ٹریڈ آئی ایم ایف وقت پانچ روزا مذاکرات کے لیے آج پاکستان پہنچے گا پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان مذاکرات کل سے شروع ہوں گے صوبوں کو بجر سرپلس کے لیے اہداف آئی ایم ایف کو بریپنگ کے لیے ورکنگ تیار وفاقی ریپورٹ کے مطابق جلائے سے سپتمبر کے دوران پنجاب حکومت کا خسارہ ایک سو ساٹھ ارب روپے رہا جنہوں نے امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنی تھی وہ امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں سوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانہ اپنے امریکی آقاؤں سے وفاداری کا حد کرنا تھا سوابی جلسے کے فلوپ شو کے بعد گنڈا پورا پارٹی رہنما اپس میں علج پڑے ہیں وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کا رد عمل کہا گنڈا پور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں نہ ہی اس کا احکامات کو سنجیدہ لیتا ہے نندو بھاوج میں الگ سے پارٹی پر خبضے کی جنگ چل رہی ہے تحریک اصاف نے اپنے جنب کی طرف گامزن ہے جو ہار نہیں مان رہا تھا اب وہ حد رو دینا رو مانگ رہا ہے وزیر داخلہ کی سالانہ تبلیغی مرکز رائبین آمد محسن نکی سے بیرون ملک سے آئے شرکہ کی ملاقات دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو سراہا وزیر داخلہ نے تبلیغ اجتماع کے لیے شاندار انتظامات پر تکابرین کو مبارک بات دی محسن نکی نے کہا کہ تبلیغ اجتماع کے لاکھوں شروع وقع کے لیے مثالی انتظامات پر آپ سب کی قابلش علاقے تحسین ہیں دین اسلام کی تبلیغ کا نیک کام کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے ہر سال تبلیغ اجتماع میں آتا ہوں یہاں آکر روحانی سکوم ملتا ہے آئی سی سی چیپیس ٹرافی میں بھارت کے پاکستان نہ آنے کا معاملہ وفاقی حکومت نے پی سی بی کو بھارت سے متعلق پالیسی گائیڈ لائنز سے آگاہ کر دیا پی سی بی آج حکومتی ہدایات کے مطابق آئی سی سی کو خط لکھے گا کرکٹ بورڈ آئی سی سی نے بی سی سی آئی کی انکار کی ڈھوس وجوہات پوچھے گا پاک بھارت آکرہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں منافع صرف بھارت کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان کی موجودگی سے ہے حکومتی ذرائے وفاقی حکومت کے بھارتی ٹیم کے نہ آنے پر کسی اور ٹیم کو مدعو کرنے کی تجویز بھارت نہ آنے آئے تو تو سری لنکا یہ ویسٹن ڈیسپ کو بلانے کے لیے کام کیا جائے وفاقی حکومت کا پیغام پی سی بی دیگر بورڈ سے بھی رابطہ کرے وفاقی حکومت کا پیغام بھارت پاکستان نہ آیا تو آئندہ کسی آئی سی سی اور اے سی سی ایونٹ میں بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کی تنقید بھارتی بورڈ نے زبانی آئی سی سی کو چیپیس ٹوپی کے لیے پاکستان نہ آنے کا بتایا آئی سی سی نے پی سی بی کو تحریری طور پر بھارتی فیصلے کا بتایا حکومت کا بھارت کے اولمپکس دوہزار چھتیس کی بٹ کے خلاف بھی خط لکھنے پر رفورڈ پاکستان سکوٹ ٹیٹمنٹی سیریس کے لیے پرسے بریس بند روانہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا میچ چودہ نیمبر کو کھیلا جائے گا پاکستان کے اخلاف ٹیٹمنٹی سیریس کے لیے جواش فیلف آسٹریلی سکوارڈ میں شامل جواش فیلف کو انجری کا شکار کوپر کینولی کے جگہ سکوارڈ میں شامل کیا گیا پاکستان نے ونڈے کے عالمی چیمپین کو ان کے گھر میں شکرزے دی شاہینوں نے بائیس سال بعد آسٹریلیا میں ونڈے سیریس جیت کر تاریخ کر دی تیسرے ونڈے میں آسٹریلیا کو آٹھ وکروں سے شکست کا سامنا تین میچو کی سیریز دو ایک سے پاکستان کے نام گوین شرس نے ایک سو اکتاریس رنز کا حدف بہ آسانی ستائیس میں اور میں پورا کر لیا اوپنرز کے درمیان جو راسی رنز کی اہم پارٹنرشیپ سام ایو بیاریس رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے حبدالرہ شفیق نے سینسریس رنز بنائے کپتال محمد رزوان تیس اور بابر آزم اٹھائیس رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے امدہ پرفارمنس پر ہارس ٹروف من آف دی میلچ اور من آف دی سیریز پر آر پاکستانی پیسر چھاگیا آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھتی آسٹریلیا کی پوری ٹیم بتیسوے اوپر میں ایک سو چالیس رنز پر دھیر کینگروز پاکستانی فاسٹ بالنگ کے سامنے کھیل نہ بھول گئے چھے بل لباس ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے نصیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی نے تین تین شکار کیے ہارس روف نے دو اور محمد حسنین نے ایک راڑی کو اوٹ کیا سیریز کے تینوں میچز میں کوئی بھی آسٹریلی بیٹر فیفٹی نہ کر سکا تاریخ میں پہلی بار آسٹریلیا کے پہلے سات بل لباسوں کی بیٹنگ عوصر محض سولہ رنز رہی میکسویل لیبیشین اور جوش انگلیز ہوئی پاکستانی بارڈرز کے حساب میں بے بس نظر آئے وزیراعہ پنجاب کا ٹرماتر اور پیاس کی کاش میں اضافے کا خصوصی پروگرام سبزیوں کے میکنائز فارمنٹ کے لیے جلائی علاق پر سکتر تیزت سبزیٹی کا ایلاد لوگرہ ملتان اور ویہاری کے اضلاف پیاس خوششاب شخص پورا اور مزفر گرکور ٹرماتر کی کاش کے لیے منتخف کیا گیا چھے اضلاف میں پچیس اکر در ارازی کے مالک کی فارمر آنٹرپرائز گھوٹ بنانے کا پیسلہ فارمر گروپس کو انٹرنیشنل مارکٹ سے بھی منسلی کیا جائے گا پنجاب ایگریکلچر ٹرانسفومیشن پروجیکٹ کی لانچنگ پر تین ارہو روپے لاغت آئے گی وزیراعہ پنجاب میڈیم نواز کا کہنا ہے کہ ٹرماتر پیاز آم آدمی کے استعمال کی چیز ہے مہراب ایسنے کی اجازت نہیں گروپ اور میکنائز پارمنگ سے نہ صرف پیداوار بڑھے گی بلکہ لازت بھی تم ہوگی پی ٹی اے نے پاکستان میں غیر ریجسٹرڈ وی پی اے بلوک کرنا شروع کر دیا غیر ریجسٹرڈ وی پی اے کو فائر مول کے ذریعے بلوک کیا جانے لگا وی پی اے کی وائٹ لسٹنگ کے لیے آرزی بلوک کیا جا رہا ہے غیر ریجسٹرڈ وی پی اے سیکیورٹی رس قرار پی ٹی اے نے دوہتر دس میں وی پی اے کی ریجسٹریشن کا آغاز کیا اب تک بیس ہزار پانسو کے لگ وقت وی پی اے ریجسٹرڈ کیا جا چکے پاکستان میں بزنس استعمال کے لیے وی پی اے سکوپ پر کوئی پابندی نہیں